اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہا ہے تو اس کا جواب ہے صرف پریکٹیکل دے کر پاس نہیں ہوا جا سکتا کیوں نہیں ہوا جا سکتا اس کے لیے بھی یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں خالی پریکٹیکل دے کر آپ پاس نہیں ہو سکتے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم سبجیکٹس چوز کرتے ہیں تو اس میں دو لینگگویجز ہوتی ہیں دو میں سے آپ کو ایک کیلئیر کرنا ضروری ہے اگر آپ نے زیادہ لینگویجز لے رکھی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں صرف دو ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں آپ نے اگر دو لینگویجز لے رکھی ہیں تو اس میں سے پاس ہونا ضروری ہے ایک لینگویج اور دونوں ہی کر لیتے ہیں اور تین جو ہے نون لینگویج سبجک مدلاب وہ سبجک جو لینگویج کے علاوہ ہیں جیسے سسٹی ہے سائنس ہے پینٹنگ ہے دیٹا اینٹری ہیں یہ ساری چیز ہیں تھیوری پلس پریکٹیکل دونوں ہی کرنے کمپلسری ہوتے ہیں اور میکسیمم دو لینگویج لے سکتے ہیں آپ ہے نا باقی نون لینگویج ہیں جو کہ آپ کو اور ٹین کلاس میں بھی پریکٹیکل کچھ سبجک ایسے ہیں جن کے آپ کو پاس کرنا ضروری ہوتے ہیں پینٹنگ ہے پینٹنگ میں تو بینا آپ پریکٹیکل دیئے پاس ہی نہیں ہو سکتے اسی طرح جو ہے پریکٹیکل جو ہوگا کسی میں ساٹھ نمبر کا ہوگا پیوری میں چالیس نمبر ہے چالیس نمبر کا ہے تو دیس نمبر کا آٹھ نمبر کا اس میں آپ کا جو ہے اسائیمنٹ ہو گیا بچے تیتیس کا آپ کیسے لیہ آئیں گے تو اسی ویسے پریکٹیکل ہی نہیں بلکہ پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ پیوری بھی ضرور اب بات ہے ٹویلت کلاس کی ٹویلت میں آپ جب ہی باس مانے جائیں گے جب آپ پریکٹیکل پلس تھیوری دونوں میں باس ہوں گے اگر آپ کسی ایک میرے پیلے تو آپ کو پیل مانے جائیں گے اگر آپ نے نہیں دیا تو پریکٹیکل آپ دیجئے اچھے سے دیجئے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے ہماری پلیلیسٹ میں جانا ہے وہاں پہ آپ کے سارے پریکٹیکل گردو لینگویج میں ہندی میں انگلیس میں مل جائیں گے اور سب ہی سالو ہیں بس اپنے سے اتارنا اور اسے سمجھنا ہے پریکٹیکل پلس لے کے جائیں اور تیاری کیجئے بیسٹ اوپ لس آپ جو کامیاب ہو ترقی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی یہ معلومات شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ لگیں اور کسی بھی طرح کی نوٹس ہو اسائیمنٹ ہو سب آپ کو ہمارے پلیلیسٹ میں مل جائیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں